کیا آپ اتنے مجبوط صادق ہو آپ کے اندر وہ طاقت ہے وہ آتما ہے جو پورے برمانڈ میں سمائی ہوئی ہے وہ تیج ویابت ہے وہ جاگرتی ہے وہ سبد آپ کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے نام کے مادہم سے جب یہ صورت اٹھ کر کے سبد میں سمائے گی تو پھر آپ کو کچھ جاننا اور کھوزنا سیس نہیں رہے گا تو ان کے اوپر بھرمت مت ہوئیے یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں انہیں بیچاروں کو بیٹھا کر کے پوچھو میرے پاس بھی آتے ہیں جن کے دس بیس لاکھ لوگ فولوورز ہیں آ کر کے پوچھتے ہیں دھیان کیسے کیا جائے میں دھیان کے ویسے کے اوپر کام کرتا ہوں اور دھیان لگاتا ہوں لوگوں کو دھیان لگانا سکھاتا ہوں میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کی حالات بیچاروں کی کہ وہ آ کر کے بولتے ہیں کہ جی مجھے دھیان سکھا دیجئے بس اور میرا دھیان لگ جائے ایک پل بھی من نہیں رکھتا آپ کیسے روک لیتے ہیں کیسے جیووں کا کلیان ہو جاتا ہے کیسے آپ کے پاس آنے والے یہ من کو قابو میں کر لیتے ہیں میں نے کہا انہی سے پوچھ لیجئے جن کا من قابو میں ہے وہ بتا دیں گے میرے پاس تو بعد میں سوال کرنا بھی باہر بہت لوگ ہیں جو دھیان کے اوپر بیٹھتے ہیں جنہیں دھیان کا اچھا انبھاؤ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پرابت کر لیا انہوں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کی من میں ایک بھی ویچار نہ آئے پھر ہم سوچتے ہیں جب اسی کی بیچاری کی یہ حالت ہے جن لوگوں نے ان کو گروہ بنا لیا ان کی کیا حالت ہوگی اور یہ کیا دشاہ دیں گے ایسے لوگوں کو تو آپ ان چیزوں میں نہ فس کر کے اور اپنا سمیں نہ خراب کر کے خود کے اوپر کام کیجئے کچھ لوگ ہماری جو یہ چل رہی ہیں بول رہا ہوں یہ بھی کانوں کے اندر لگائی ویڈیو بنی ہوئی ریکورڈنگ ڈھیان کے اوپر بیٹھ گئے سننے کے لیے جیسے وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے ایسا نہیں کی کیول وہی غلط ہے یہ یہ بھی چیزیں صحیح نہیں ہیں سننا الگ چیز ہے وہ ٹوپک ہی الگ ہے ڈھیان الگ ٹوپک ہے دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ سوچتے ہو کہ آواز آ رہی ہے دھیان لگ جائے گا ہم چڑ جائیں گے آواز کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ بولتے بھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا آج کل تو ایک الگ ہی رواد چل رہا ہے کہ اون لائن بیٹھاؤ گرو دکھشا دے دو اور تم ہمارے ششے ہوئے اور تمہارے گرو بڑا معاملے فشے ہوئے ہیں سب اون لائن چل رہا ہے ہمیں تو تھوڑی کم ہی جانکاری ہے ان چیزوں کی لیکن میں سنتا ہوں تو یہ جو گرو ششے کا جو ناتا ہوتا ہے آپ یہاں کیوں آتے ہو کیونکہ جو سامنے سبد کی مار ہوتی ہے جو آمنے سامنے جیو کا کھیل ہوتا ہے جو آتما سے آتما کا جڑاؤ ہوتا ہے جو سکتی کا سکتی کے ساتھ جڑاؤ ہوتا ہے جو نام کا آپ کے ہردے کے ساتھ جڑاؤ ہوتا ہے جو آپ کا اور روپ کا جڑاؤ ہوتا ہے جو ہردے کے اندر یہ روپ ستاپی تو ہوتا ہے جو انرجی یہ چل رہی ہے بکھر رہی ہے جو سبد کے روپ میں آپ کے ہردے کے اوپر کنڈلی کے اوپر مار پڑ رہی ہے یہ الگ طاقت ہے یہ اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے جتنا سمجھو کہ ست کا سنگ ستے کا جو سنگ ہے کیونکہ کوئی بھی آتما جب جاگرت ہو جاتی ہے جب آپ جاگرت ہو جاؤ گے تو سمجھو وہ سورس ہو جائے گا طاقت کا انرجی کا اس میں اند طاقت آ جائے گی اند ستہ کا پرویش ہوگا وہ پرماتما کا جس نے انوبھاؤ کر لیا وہ اس آتما کو سمجھ پاتا ہے اس گیان کو سمجھ پاتا ہے اس چیتنا کو سمجھ پاتا ہے اور اس کیوں سمجھا پاتا ہے یہ سبد ماتر سمجھ لیں اور سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے لیکن سبد یہ نہیں کہ سبد کے میرے ان باتوں سے آپ وہاں پہنچ جاؤ گے نہیں پہنچ سکتے دھیان کے دور آپ وہاں پہنچو گے یہ جو انرجی جو آمنے سامنے بیٹھ کر کے وہ پرماتما جیو کے اوپر بکھیرتا ہے اس انرجی سے یہ سانساریک روگ بھی دور ہوتے ہیں اور یہ مانسک روگ بھی دور ہوتے ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی اچھائیں ہیں وہ اپنے آپ پوری ہونے لگتی ہیں چنتائیں کم ہونے لگتی ہیں چاہ مٹنے لگتی ہے دھیان بڑھنے لگتا ہے جیو جاگنے لگتا ہے لیکن یہ سارا کا سارا کھیل نام کے قارن ہے آپ دیکھو ہم نے سادنا کی پریاس کیا تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے جب ہم بیٹھتے تھے کہ کیسے بیٹھتے ہیں اتنے لمبے سمیں تک کیسے یہ کاریے ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں کیا ملے گا ان کو وہ لوگ آج یہ مجھے بتانے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ سوچئے مجھے نہیں بولنا پڑتا مجھے نہیں کہنا پڑتا کیا ہے کیا نہیں ہے آ کر کے مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے سنسار میں دھن کمایا یس کمایا سب کچھ کمایا لیکن جو نام کی طاقت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں نہیں ملا وہ نہ دھیان ملا نہ جیون میں شانتی ملی نہ ہمیں کچھ پتا جاتم کے بارے میں نہ آتما کی کوئی جانکاری ہے ستھل شریر ہیں روگ سے گرست ہیں پیڑاؤں سے بھرے ہوئے ہیں کشٹوں نے گیر لیا جب پیڑائیں اور کشٹ آتی ہیں نا کوئی بھی نہیں بٹواتا کچھ لوگ آئے میرے پاس کہ جین کا کشٹ میرے کو دے دو میں نے کہا کوئی نہیں دو چار دن بعد سوچ کے آ جانا کہ ٹھیک ہے جی وہ آ گئے میرے پاس چار دن بعد دونوں کہ جی سوچ لیا میرے سے نہیں دیکھا جاتا ان کو میرے کو دے دو میں نے کہا کوئی نہیں یہ پچیتر پرسنٹ تو میں لے لیتا ہوں اور پچیس آپ کو دے دیتا ہوں ان کا کشٹ جو ہے کرم ہے اگر جی یہ تو اور بھی بڑی میربانی ہوگی آپ کچھ ہی دو گے یہ باقی کا وہ آدمی ٹھیک ہو گیا تو ان کے جیون ساتھی تھے وہ روگی ہو گئے دس دن میں ہی واپس آگئے میں یہاں ملی رہا تھا کہ مر گئے جی میں نے کہا آپ نے ہی مانگا تھا یہ جھیلنا تو پڑے گا اگر جی ٹائم بتا دو کتنے دن میں پیچھا چھوٹ جائے گا ایسے تو آتما نکل جائے گی جان تو نکل ہی لی میں نے کہا یہ تو پچیس پرسنٹ ہے پچیس پچیس ترو رو کر کے رکھا دیرے دیرے چھوڑیں گے انہوں نے کہا ایسے ہی لٹکا دیجئے ہمیں تو میں نہیں جھیل پاؤں گی ان کو ہی دے دیجئے یہ چاہے مروز جیو ان کا کرم میں نہیں جھیل سکتی تو جب پیڑا ہوتی ہے کرسٹ ہوتا ہے اب لوگ تھوڑا سمجھنے لگے میں پوچھتا ہوں تمہیں دے دوں کہ نہیں جی مجھے نہیں اور کہیں بھیج دو کسی کے پاس کیوں اور کون بھوگے گا کیا تو آپ لوگوں نے کیا کیا کرم بھوگتنا پڑے گا کوئی بھی بھوگتو چاہے سمرت گروہ کمجھور کر دیتے ہیں کرم کو کرم کی جو طاقت ہوتی ہے کرم کی جو مار ہوتی ہے اس کو اتنا کمجھور کر دیتے ہیں اتنا کمجھور کر دیتے ہیں کہ وہ جیو جھیل جاتا ہے اور انہیں پتا بھی نہیں چلتا اور کچھ جو کرم ہوتا ہے وہ خود جھیل لیتے ہیں اس کارن سے انہیں کو کرم اکٹھے ہو ہو کر کے ٹکراتے رہتے ہیں لیکن گروہ بھجن کے دوارہ سمرن کے دوارہ ان کو توڑ دیتے ہیں اور ان کا جو پربھاو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں کچھ ہی انس انہیں بھوگنا ہوتا ہے کیونکہ بینا بھوگے کرم سماپ نہیں ہوگا چاہے آپ بھوگو چاہے ہم بھوگے اور پرماتما تو چھوڑے گا نہیں کیونکہ وہ نیائے کاری ہے ان کا اپنا حساب ہے اور وہ حساب برابر سب کے اوپر چلتا رہتا ہے وہ کسی میں بید نہیں کرتا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ کو سمجھ میں آئیں گی دھیان میں آئیں گی پکڑ میں آئیں گی تو جس پرکار سے ہمیں پرابت ہوا آپ کو ہی کسٹ نہیں ساد ناکال میں سب کو کسٹ ہوتے ہیں جب ہم تیاری کرتے تھے چاروں طرف کے لوگ گاؤں سے آ کر کے بولتے تھے میں پولیس میں لگوا دوں تمہیں فوج میں بھرتی کروا دوں وہ نوکری نکلی ہوئی ہے وہاں لگوا دیں میں گردن ہلا دیتا پھر گھر والے لڑائی کرتے پیچھے سے کہ اچھا کھاسا نوکری لگ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے کیا کروگے یہ میرے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں یہ چیزیں تو آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھئے کہ یہ سنسار کیول آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ سب کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن جس پرکار سے ہاتھی چلتا رہتا ہے پیڑوں کو توڑتے ہوئے اور آگے بڑھتا جاتا ہے چٹانوں کے اوپر چڑ جاتا ہے کوئی پیچھے آتا رہو ٹکراتا رہو مُڑ کے نہیں دیکھتا اسی پرکار سے جب آپ صادق ہو جاؤ گے جب سنکلپ شکتی اتنی مجبوط ہوگی کہ ہمیں تو پانا ہے چاہے جو قیمت ہو تو آپ کو اتنی پریشانی نہیں آئے گی کیونکہ راستہ دکھانے والے بھی ہیں ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے آپ کو وہاں تک اس دربار تک وہ دربار کوئی دربار بولتا ہوں یہ مت سمجھ لینا کہ کوئی راجہ بیٹھا ملے گا اور بہت درباری بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے گیٹ کیپر ہوں گے بار آدمی بیٹھ یہ کلپنا کی باتیں ہیں یہ لوکوں کی باتیں ہیں میں جو باتیں بول رہا ہوں یہ لوکوں سے پار کی باتیں ہیں یہ لوکوں کے اندر کی باتیں نہیں ہیں یہ وہاں کی باتیں ہیں جہاں ان لوکوں کے واسی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جو منڈلوں کے عشور ہیں جو برمانڈوں کے عشور ہیں جو لوکوں کے عشور ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچتے ان کو بھی پھر سادھ نہ کرنی پڑے گی پھر دھیان کرنا پڑے گا پھر آپ کے ہمارے کی طرح جنم لینا پڑے گا پھر ویسے ہی چڑھائی ہوگی پھر ویسے ہی یوگ لگانا پڑے گا کیا پتہ آپ نے کتنے دیووں کا روپ لیا ہو کتنے دیویوں کا روپ لیا ہو کتنے آپ کی کتنے پوجائیں ہوئی ہوں آپ کے نام کے اوپر کتنے پنت مجھب چلے ہوں کتنے جنم پرتھوی کے اوپر رہے ہوں کتنے پیڑ بنے ہوں لیکن آج جو منوسیہ کا شریر ملا اس شریر کا کوئی ایسا یہ چولا دیا جو پار جا سکتا ہے جیو جو کرم کا عدکار جس کو ملا پرماتما کرم کے بیچ میں آپ کو نہیں روکے گا کی آپ کوئی کرم کرو کی پرماتما روک دے آپ باہر جاؤ پرماتما آواز نہیں لگائے گا اٹھ کر کے چاہے جاؤ نہیں روکے گا وہ بالکل بھی لیکن جب پھل کا سمیں آئے گا تب آپ کا حساب ہوگا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا کرم آپ کے عدکار میں ہے تو اس کارن سے جو بھی کرم کرو جو بھی کچھ جس راستے کے اوپر بھی چلو کچھ لوگ تو بیچارے برائیوں سے دور نہیں ہو پاتے کمیوں کو دور نہیں کر پاتے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں نکل پاتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا مان لیتے ہیں ان چیزوں سے دور نہیں ہونے کے کارن سے یہاں آنا بھی بیچارے کم کر دیتے ہیں کہ آئیں گے پھر بولیں گے ہم کر نہیں پا رہے چھوٹ نہیں پا رہے تو وہ بیچارے اور پریشان ہو کر کے اور بھگتی کے مارک سے دور چلے جاتے ہیں تو ایسا نئے سمجھ کر کے یہ سمجھیں کہ ہم پریاس کریں گے تو ایک نیک دن ناؤ کنارے لگ جائے گی لیکن اگر ہم ناؤ سے اتر کر کے ہی بھاگ گئے تو ناؤ کنارے لگی تو بھی ہماری نہیں لگی ہم تو وہیں بہتے ہوئے مجھدار میں پڑے ہیں تو اس مجھدار سے نکلنے کے لیے آپ دھیان کیجئے سمرن کیجئے اس پرماتمہ کے مارک پر چلنے کا پریاس کیجئے اگلا جو ستسنگ ہے وہ اکیس تاریخ کو ہوگا آپ سمرن کیجئے اس پرماتمہ کے نام کے اوپر جتنا سمیں لگا سکتے ہیں جیادہ سے جیادہ پریاس کیجئے آپ سب کے اندر ویراجمان اس پرمپتہ پرمیشور میرے گرو میرے عیشت کو میرا بار بار پرنام موسیقی